مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین امعباد معزز ناظرین آج آپ کی خدمت میں عقیقہ کے احکام و مسائل بیان کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں عقیقہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور یہ العقو سے معخوض ہے اور عق کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو کاٹنا تو چونکہ عقیقہ میں جس جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس کی بوٹیاں وغیرہ بنا کر کے کاٹا جاتا ہے اور اس کو کھایا یا کھلایا جاتا ہے اس لئے اس کا نام عقیقہ پڑا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عقیقہ وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے جو بال کاٹے جاتے ہیں اس بال کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے عقیقہ شریعت میں بچے کے پیدا ہونے پر جو جانور زبا کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یاد رکھیں کہ سنتِ معقدہ ہے اس کی بڑی تعقید کی کہ یہ سنت کے اندر حضرتِ سلمان بن عامر الزبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے ساتھ عقیقہ ہے بچے کی طرف سے خون بہاؤ اور بچے سے تکلیف کو دور کرو یہاں تکلیف سے مراد یعنی بچے کے بدن سے گندگی کو صاف کرو بال وغیرہ صاف کرو یہ صحیح بخاری کی پانچ ہزار چار سو اکتر نمبر کی حدیث ہے دوسری حدیث آپ دیکھیں حضرتِ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے بچے کی پیدائش کے ساتھویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے بچے کو زبا کیا جائے بچے کی طرف سے جانور زبا کیا جائے وَيُسَمَّا فِيهِ اور بچے کا نام رکھا جائے وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ اور بچے کے بال کو موٹ دیا جائے یہ ابو دعوت کی دوہزار اٹھ سو اٹھ سٹمبر کی ترمزی کی پندرہ سو بائیس نمبر کی اور ابن ماجہ کی اکتیس سو پینسٹھ نمبر کی صحیح حدیث ہیں حدیث میں بچے کو جو یہ کہا گیا کہ اقیقہ کے سبب گروی رہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین کے لئے شفاعت نہیں کرے گا قیامت کے دن اگر بچہ انتقال کر گیا بچپنے کی حالت میں اور ماباپ نے اقیقہ نہیں کیا ہے تو بچہ اپنے ماباپ کے لئے شفاعت نہیں کرے گا یہ مطلب کون بتا رہا ہے امام احمد ابن حنبل اور گروی کا ایک مطلب یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ جیسے اگر کسی کے پاس ہم سامان گروی رکھ دیں تو وہ سامان اگرچہ ہم نے وقتی طور پر اس کو دیا ہے مگر وہ سامان ہمارا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ سامان اس سے ہم کو لینا ہے تو اسی طریقے جسے گروی جس کے پاس سامان رکھا جائے وہ چیز ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے ویسے اقیقہ اگر بچے کا نہ کیا جائے تو ہمیشہ اس کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے یعنی اس چیز کو کرنا ہی کرنا ہے آئیے اقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کا اور کتنے جانوروں کا کرنے کا حکم دیا آئیے اس سلسلے میں خدیث دیکھتے ہیں حضرت امی قاب القرزیہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اقیقہ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا انیل غلام شاتان بچے کی طرف سے دو بکریاں ہیں شات کا لفظ اصل میں آگے میں وضاعت کروں گا بکرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھیڑا اور دمبہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو دو چھوٹے جانور آپ کہہ سکتے ہیں دو بکرے یا دو بھیڑے یا دو دمبے وَعَنِ الْأُنسَ وَاحِدَا اور بچی کی طرف سے لڑکی کی طرف سے ایک لَا يَذُرُّكُمْ ذُكْرَانَنْ كُنَّا اَوْ اِنَاسَنْ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دونوں بکری ہو یا وہ دونوں بکرا ہو دونوں نر ہو دونوں مادہ ہو یا ایک نر ہو ایک مادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ابو دعوت کی دو آزار آٹھ سو پیتیس نمبر کی ترمیزی کی پندرہ سو سولہ نمبر کی اور ابن ماجہ کی اکتیس سو باسسٹ نمبر کی صحیح روایت امہ آیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت دیکھئے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عَنِ الْغُلَامِ شَاطَانِ مُتَقَافِعَتَانَ بچے کی طرف سے جو دو چھوٹے جانور ہوں گے دونوں بلکل برابر برابر رہیں گے اسے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بچے کا حقیقہ کر رہے ہیں تو دو جانور سنت ہے اور وہ دونوں جانور برابر کت کاٹھی کے لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے وَعَنِ الْجَارِيَتِ شَاطُن اور بچے کی طرف سے ایک جانور ہے یہ ترمیزی کی پندرہ سو تیرہ نمبر کی اور ابن ماجہ کی اکتیس سو تیرسٹ نمبر کی صحیح روایت ہے حقیقہ کب کرنا چاہیے تو یاد رکھیں ساتوے دن حقیقہ کرنا سنت ہے جیسا کہ آپ نے سمرہ ابن جندب کی حدیث سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یوس بہو انہو یومت صاحبہ ہی ساتوے دن حقیقہ کیا جائے اگر ساتوے دن کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتا ہے اس میں چودہویں اور اکیسویں دن کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے لہٰذا چودہویں اور اکیسویں دن کی کنڈیشن نہیں ہے ساتوے دن اگر نہیں کر سکا تو آٹوے نوے دسوے دن کبھی بھی جب بھی اس کو استطاعت ہو کر دے بہتر اور افضلے کے ساتوے دن کرے کس جانور کا اکیقہ کیا جا سکتا ہے حدیث میں شاد کا لفظ آیا ہے جو بھیڑ اور بکرے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لہٰذا بھیڑ اور بکرہ دونوں کر سکتے ہیں چاہے بکری کی کریں چاہے بکرے کی کریں چاہے بھیڑ کی یعنی مذکر موننس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چھوٹا جانور ہونا چاہیے اکیقہ کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے عمر کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لئے انسان کو اختیار ہے اگر وہ یعنی جیسے قربانی کے جانور میں شرط ہے کہ دتا ہونا چاہیے اگر اکیقہ میں دتا نہیں ہے تو بھی اکیقہ کر سکتا ہے لیکن مسئلہ اور دتا ہو تو افضل ہے تاکہ اختلاف سے آدمی نکل جائے کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دتا ہونا چاہیے تو علماء کے درمیان اس بات کو لے کر کے اختلاف ہے اختلاف سے بچنے کے لیے ایسا کام کریں اس پر سب کا اتفاق ہے اگر مسئلہ اور دتے جانور کا اکیقہ کرے تو بہتر ہے لیکن اگر دتا نہ ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ عیبدار نہ ہو جیسے قربانی میں کہا گیا کہ چار قسم کا عیب نہیں چلے گا بلکل لنگڑا نہ ہو کانا نہ ہو تو اس طریقے کا بلکل واضح جو عیب ہے وہ اس کے اندر نہ ہو کیا بڑے جانوروں کے کبھی اکیقہ کیا جا سکتا ہے چونکہ اس پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کوئی حدیث رسول موجود نہیں ہے لہٰذا احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ انہی جانوروں یعنی چھوٹے جانوروں کا اکیقہ کیا جائے کیا اکیقہ میں اشتراک جائز ہے ایک سے زیادہ لوگ ایک جانور میں شامل ہو سکتے ہیں جی نہیں کیونکہ حدیث میں ایک جانور کا کم سے کم اکیقہ میں ذکر ہے لہٰذا اس میں شرکت اشتراک قربانی کی طرح کی بڑے جانور میں سات لوگ شرکت کر لیتے ہیں اکیقہ میں شرکت نہیں کر سکتے کیا اکیقہ کے جانور کو قربان کرنے کے بجائے اگر ہم اس کا پیسہ غریب کو صدقہ کرنے نہیں کر سکتے آپ کیونکہ حدیث میں خون بہانہ ہے آپ پیسہ دے دیں گے نہیں چلے گا کیا اکیقہ کے جانور کو پکانا اور اس کو پکا کر کے دعوت دینا دوسروں کو ضروری ہے یا اس کا گوشت کچھا بھی ہم جو ہے رشتداروں میں یا غربہ میں اور فقرہ فقرہ میں بانٹ سکتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں آپ کو پورا اختیار ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رشتداروں کو دعوتیں پکائیں اور اس کی دعوتیں آپ اگر چاہیں تو رشتداروں کو صرف گوشت بھی ایسے بانٹ سکتے ہیں غربہ میں پورا کا پورا تقسیم بھی کر سکتے ہیں کھانا بنا کر کے لوگوں کو دعوت کھلا سکتے ہیں یہ تمام آفشن آپ کے سامنے موجود ہیں اگر کسی کے والد نے اس کا اقیقہ نہیں کیا تو کیا آدمی خود اپنا اقیقہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اقیقہ نبوت کے بعد کیا اللہ مالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے دو ہزار ساس سو چھبیس نمبر کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے لہٰذا آپ کے والد نے اگر آپ کا اقیقہ نہیں کیا ہے کسی وجہ سے کوئی پریشانی تھی اس وقت نہیں کر سکے آپ اگر چاہیں تو اپنا اقیقہ خود حالانکہ ضروری نہیں ہے والد کے پاس اگر استطاعت تھی اور تب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کو کر لینا چاہیے لیکن اگر انہوں نے طاقت ہی نہیں تھی اور نہیں کیا تو آپ کے لئے ضروری نہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک ہی جانور میں قربانی اور اقیقہ دونوں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کا ثبوت نہیں ملتا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اقیقہ کے جانور کی ہڈی توڑنی نہیں چاہیے ورنہ بچے کی صحت خراب ہو جاتی ہے فضول بات ہے بقواز بات ہے جہالت کی بات ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے ساتھوے دن بچے کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا جب حضرت حسن پیدا ہوئے آپ نے فرمایا اہل قرآسہو اس کا بال مردو وَتَصَدَّقِ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِزَّتًا بَيْنَ الْمَسَاكِينَ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بال کے برابر چاندی غریبوں میں تقسیم کر دو یہ مسند احمد کی ستائیس ہزار ایک سو ستاسی نمبر کی حدیث ہے اللہ عمال بانی نے اس کو ارواع الغلیل کے اندر حسن قرار دیا ہے یعنی حدیث قابلِ حجت ہے لہٰذا چاندی صدقہ کرنا سنت سے ثابت ہے حقیقہ کی دعا کیا ہے تو یاد رکھیں دعا ضروری نہیں ہے آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کی طرف سے حقیقہ کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ نے قربانی کر لی زباہ کر دیا آپ کا حقیقہ ہو گیا اگر آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے آپ نے حضرت حسن اور حسین کا جب حقیقہ کیا سنن بحقیقی انیس ہزار دو سو چورانوے نمبر کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ساتھوے دی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا حقیقہ کیا تو آپ نے فرمایا اسبہو علا اسم ہی اللہ کا نام لے کر کے زباہ کرو اور کہو بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لکا و علیکہ حاضی عقیقت فلانی یہ دعا آپ نے سکھائی بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھو اور اس کے بعد کہو اللہم لکا و علیکہ آیا اللہ یہ تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی طرف ہے اور اس کے بعد کہو حاضی عقیقت فلانی فلان کی جگہ اس کا نام مثال کے طور پر بچے کا نام عبداللہ ہے تو ہم کہیں گے ہا زہی عقیقت و عبداللہ اگر بچے کا نام زید ہے ہا زہی عقیقت و زید جو بھی بچے کا نام ہو ہا زہی عقیقتوں کے بعد اس بچے کا نام لیں گے لیکن یاد رکھیں یہ کوئی ضروری یا کمپل سری نہیں ہے بغیر نام لیے بھی آپ صرف دل میں ارادہ کر لیں اور بسم اللہ اللہ حکبر پڑھ کر کے آپ زبا کر دیں آپ کا عقیقہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ عقیقہ کے تعلق سے چند اہم مسائل تھے اگر آپ کو ابھی بھی کچھ کنفیوزن ہو عقیقہ کے تعلق سے آپ مجھے رابطہ کر کے مجھ سے اپنا سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا کسی اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے جواب ہم پیش کریں وآخر دعوانا الحمدللہ